اسلام علیکم تو اب ہم یہ دوسرا ہمارے کے دوسرا اس کا کیس نمبر ٹو پڑھیں گے کہ جب پائی الیکٹرانز ہوں گے یعنی پائی الیکٹرانز وہ جو ہے وہ ویکنٹ پی اوربیٹل میں جائیں گے یا اور یا دوسری پائی اوربیٹل کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کریں گے ریزوننس میں ٹھیک ہے یہ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے یہ میں اس لئے اس کو ہائلائٹ کرتے ہیں پائی الیکٹران کا مطلب ہے یا عام الیکٹران نہیں پائی بانڈڈڈ الیکٹران جس نے پائی بانڈڈ بنایا ہو وہ ویکنٹ پی کی طرف کیسے جا سکتے ہیں اور اثر پائی اوربیٹل یعنی دوسری پائی اوربیٹل کی طرف جائیں گے تو کیا ہوگا یہ ایک زیمپل ون جو ہے اے ہے وہ دیکھ لیں یہاں ایک پائی بانڈ ہے اس کی یہ ایک پائی بانڈ ہے پائی بانڈ اس کی الیکٹران جو ہے یہ ویکنٹ پی اوربیٹل کی طرف کیسے جائیں گے ٹھیک ہے ہم یہ پڑھیں گے اس میں دوسری ایک پائی اوربیٹل کے الیکٹران دوسری پائی اوربیٹل کے الیکٹران کے ساتھ بھی مکس ہو سکتے ہیں اور انٹریکشن کرتے ہیں یہ چیز بھی ہم لوگ اسی ہی سیشن میں پڑھیں گے تو اس سب سے پہلے ہم لوگ پڑھیں گے کیا کہ پائی الیکٹران جو ہے وہ ویکنٹ پی اوربیٹل میں کیسے جاتے ہیں اور فیکنٹ پیو اوربیٹل کی دکھ کو کیسے کم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ اب یہ بڑھیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس پائے الیکٹرونز ہیں یہ دو یہ ملکیول اے میں یہ دو جو پائے الیکٹرونز ہیں یہ جو وائٹ کر دیئے میں نے واپس اس کو دو کر دیتے ہیں یہ کس طرح موف کریں گے اس پوزیٹیو چارج کے لیے اب ایک چیز میری بات یاد رکھیں کہ جو نون بارڈنگ الیکٹرونز تھے جیسے کہ ہم لوگ نے نیٹریڈن والے بنائے ہوئے تھے ان کا مومنٹ اس ویکنٹ پی کی طرف اور یہ اے جو ہے یہ اس ملکیول میں اے والے الیکٹرونز کا یہ پائے الیکٹرونز کا بانڈڈڈ الیکٹرونز کا مومنٹ اس میں کیا فرق ہوگا نون بارڈنگ الیکٹرون بہت ایزی لی جا سکتے ہیں کیوں کیونکہ وہ کسی سے بارڈ ہی نہیں بنایا ہوتا وہ اتنی سٹیبل ہی نہیں ہوتے تو وہ ایک ایٹم تو چاہتا ہے کہ بانڈ بنا لے تو نون بارڈنگ الیکٹرونز بھی چاہتے ہیں کہ خود ایک بانڈ بنا لے تو ان کا جانا آسان ہوتا ہے بنسبتی پائے الیکٹرونز کے جو کی بانڈڈ ہو بانڈ بنایا ہو جو اب ہم پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو نون بانڈڈڈ الیکٹرونز زیادہ سٹیبلائز کرتے ہیں پوزیٹیو چارج کو یا ویکنٹ پی اوربیٹل کو کیوں کس سے زیادہ پائے اوربیٹل سے پائے الیکٹرون سے کیونکہ پائے اوربیٹل ایک بانڈ تو بنا چکے ہیں دوسرا پائے بنا رہے ہیں تو اتنا زیادہ فرق نہیں ہے پھر بھی سٹیبلائزیشن تو کر رہا ہے چارج کی دکھ کو کم کر رہا ہے ایک ایٹم سے زیادہ پہ پہلا رہا ہے پر نون بانڈنگ الیکٹرون کیوں اچھے ہیں کیونکہ اس نے بانڈ نہیں بنایا ہوتا اور وہ چاہتے ہیں کہ خود بانڈ بنا کے اپنے آپ کو سٹیبلائز کرے تو وہ آسانی سے جا سکتے ہیں اور ہم الٹرنیٹیو لی یہ کہہ سکتے ہیں کہ نون بانڈنگ الیکٹرون جب جاتے ہیں تو وہ بانڈ کو زیادہ سٹیبلائز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آسانی سے جا سکتے ہیں تو ہم اس چیز کو بھی دیکھیں گے اب جی اوپر مولیکیول ہے مولیکیول ہے اس کی طرف دیکھیں تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں گے اس کی سورج دوسرا ریزننس کا ایرو بنائیں گے یہ دو جو الیکٹرونز ہیں یہاں پہ میں نے وائڈ ڈرہ کر دی یہ درمیان میں بیٹھ جائیں گے اور اس کو پھر نمبرنگ کرتے ہیں کرون ون کرون ٹو کرون ٹری کرون ون اور ٹو کے درمیان جو پائے الیکٹرونز ہیں وہ جا کے باغ جائیں گے اور ٹو اور ٹری کے درمیان بیٹھ جائیں گے تو ایک اور بانڈ بن جائے گا اور ریزننس کا وہی طریقہ ہے کہ ٹیل جو ریپریزنٹ ہیڈ ریپریزنٹ کرتا ہے یہ ہیڈ کہ کہاں پہ الیکٹرون نے جانا ہے لون پیر نے اور ٹیل ریپیزنٹ کرتا ہے یہ ٹیل کہ کہاں سے جائیں گے ٹھیک ہے یہ سب کے لئے ایک جیس ہے تو سی سی اور سی یہ تھی انتو میں نے اپنی طریقے سے پرانے بنا لیے یہ ایک ہائیڈروجن بھی بنا لیا اور وہاں پہ دونوں ہائیڈروجن بیسی بھی بن گئے اب چونکہ یہ وائٹ الیکٹرونز نے ایدھر بانڈ بنا لیا یہ میں دونوں وائٹ ایدھر لکھ رہے تھا یہ پوزیٹیو تھا یہ کارون تو یہ اے میں پوزیٹیو تھا تو بی میں اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ نیوٹرل ہو جائے گا کیونکہ دو الیکٹرون آگئے یہ والا کارون ون جو تھا اے میں یہ نیگرٹیو یہ جو تھا ہمارے پاس یہ نیوٹرل تھا پر نیوٹرل چیز سے جب الیکٹرون چلے جائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا پوزیٹیو ہو جائے گا تو بی میں اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس پوزیٹیو ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہمیں سمجھ آ جانے چاہیے اب اس چیز کو ہم نیچے صرف اور صرف میں آپ کو عربیٹلز کی طریقے سے بنا کر دکھاتا ہوں کہ اس میں عربیٹلز کیا کردار ہوتا ہے اور کانجوگیشن کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے بار بار ہم کہتے ہیں نا کہ دو جیسے کانجوگیشن میں ہوتا ہے ریزننس ہوتی ہے اس کا امپورٹنٹ صرف عربیٹلز سے سمجھ آ جاتا ہے ایدھر بہت مشکل سے سمجھ آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو میں نیچے اس کی عربیٹلز بنا رہا ہوں یہ کاربن ون یہ دوسرا کاربن اور یہ کاربن تری اس کو دو ہائیڈروجن لگا دیتے ہیں کاربن ون پہ بھی دو ہائیڈروجن ہے یہ اوپر والا سٹرکچر جو ہے نیچے دوبارہ بنا رہا ہوں عربیٹلز فارم کے لئے ٹھیک ہے اس کے یہ ہاں پہ یہ بنا دیا عربیٹلز کیونکہ ڈیفرنٹ ٹرنکس یہ بنائیں گے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے ٹھیک ہے یہ پھنک آربیٹل یہ دوسرا پھنک آربیٹل اور اس کے درمیان جو ہیں میں تقریبا اس کو ایسی بلو بنا لیتے ہیں اور اس کے درمیان جو بارڈ ہے کونسا ہے دو الیکٹرون جو وائٹ والے شیئرڈ ہوئے ہیں اگر آپ اوپر سٹرکچر میں دیکھیں تو وائٹ والے ہیں نا اس طرح نیچے میں وائٹ والے بنا دیئے وہ شیئرڈ ہوئے ہیں اب یہ جو دوسرا آربیٹل ہے یہ اس کو الیکٹرون ڈیفیشنسی ہے اوپر والے سٹرکچر کتنا کلیر ہوا بس صرف اور صرف ہمیں انداز ہے کہ یہ دو الیکٹرون صرف اور صرف یہاں سے موو کر کے یہ جو وائٹ ہے یہاں آئیں گے ٹھیک ہے ڈائریکٹ اس کو کئی دور سے باغنا نہیں ہے بس ایک اور یعنی یہ اب کیا ہے آپ دیکھیں آسانی سے یہ ان دونوں پی آربیٹل کے درمیان شیئرڈ ہیں ٹھیک ہے تو یہ باغ کے ان دونوں کے درمیان چلے جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا دیکھیں ان دونوں کے درمیان چلے جائیں گے ریزوننس میں یہ ہوگا اور اس کو سٹیبلائز کریں گے تو اب ہمارے پاس دوسرا جو ہے یہ ریزوننیٹنگ فارم اس کا ہم بنا رہتے ہیں یہ کاربن یہ دوسرا کاربن یہ تیسرا کاربن یہ ہائیڈروجن یہ دوسرا ہائیڈروجن اور یہ ایک ہائیڈروجن تیسرا ہائیڈروجن سب سے پہلے ہم بنائیں گے کیا آربیٹلز اسی طریقے سے یہ ایک بینک دوسرا بینک اور تیسرا یلو یہ کتنے ایک دوسرے کے بالکل پہرلل ہیں کہ ٹاریک ٹاریک بارڈ بن سکتا ہے اب یہاں چونکہ بارڈ بن گیا کنے الیکٹرونز نے بنایا ان وائٹ نے مزی سے ادھر بنا لیا ادھر آگئی ڈیفیشنسی زیرو ہو گیا تو اب کیا ہوگا کہ اسی کاربن کی اوپر ہم لوگ لکھ دیں گے پوزیٹیو اور یہاں پہ چونکہ نیوٹ کیا تھا یہاں پہ ہمارے پاس ایک چیز تھی کہ الیکٹرونز جو ہیں آگئے جب الیکٹرون آگئے یہ پہلے جو تھا اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ پوزیٹیو چارت تھا اب یہاں پہ الیکٹرونز آگئے تو یہ نیوٹرن ہو گیا تو یہ دو چیزیں بھی ہمیں سمجھانی چاہئے اور سمجھیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہوا یہ جو دو الیکٹرونز تھے اس کو کسی اور دکھاتے ہیں یہ دو الیکٹرونز آگے ادھر بیٹھ گئے اب دیکھ لیں یہ وائٹ الیکٹرونز جو بی کے یہاں اس سٹرکچر میں اوربیٹل سٹرکچر میں یہاں دکھائے گئے ہیں ٹھیک ہے تو چونکہ اسی کاربن سے وہ الیکٹرون گئے یہ وہ پوزیٹیو ہوا اور فو کاربن جو کہ آلڑی پوزیٹیو تھا جب یہ دو الیکٹرون اس میں آگئے تو وہ نیورٹرل ہوا تو ہم کانجوگیشن کا ہمیں اس طریقے سے بہت زیادہ اچھی طریقے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کانجوگیشن کیا فیدہ ہے اس کا اوکے تو یہ ہم اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا ہے پائی بانڈڈڈ الیکٹرونز کا انٹریکشن پائی بانڈڈڈ الیکٹرونز کے ساتھ تو سب سے پہلے یہاں ہائیڈروجن تو ڈراغ کر دے یہ تو ایک غلطی ہے ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے اب یہ جو پائی الیکٹرونز ہیں یہ دو یہ ادھر اس کے ساتھ انٹریکشن کریں گے یہ انٹریکشن تب بھی پوسیبل ہے جب کانجوگیشن ہوگا اور کانجوگیشن ادھر بہت آسانی سے پتہ فی الحال نہیں چل رہا ہمیں آرپیٹلز بنانے ہوں گے نیچے پھر بنائیں گے پر سب سے پہلے میں آسان طریقے سے آپ کو ایک چیز یہاں پہ ہم کر لیں کہ ان دون الیکٹرونز کو ہم ریڈ پہ دیدگائیں اور دوسرے ان الیکٹرونز کو ہم بلو سے دکھائیں تاکہ ہمیں بتا چل ہے دوسرے پانڈ کے کیوکون کہاں سے کہاں تک چاہتا ہے اس کو فالو بھی تو کرنا ہے نا اب پنک سے یہ الیکٹرونز ادھر آ گئے انہوں نے یہ دو آل ایڈی ایک مانڈ ہے دو اور بیٹھ گئی تو یہ جو کاربن ہے اس کے ساتھ کیا ہوا اس کی جائر ہے کہ الیکٹرونز بڑھ گئے آکٹٹ سے بھی بڑھ گئے تو اس کی دو الیکٹرونز باگ کے اس کاربن پہ بیٹھ گئے تو ہمارے پاس دوسرا ریزونیٹنگ فارم جو ہوگا وہ مکمل اس طرح وائٹ بنا لیتے ہیں ون ٹو ٹری ٹری الیکٹرونز ہے ٹھیک اب کیا ہوگا اس کو تو اوڑا سمیہ دے نمبر کاربن ون ٹو ٹری ٹھیک یہ نمبر دے تو کیا ہوا کہ جو کاربن ون اور ٹو کی درمیان جو الیکٹرونز تھے اورینج والے یا ریڈ والے وہ بیٹھ گئے کدھر کاربن ٹو اور ٹری کی درمیان بیٹھ گئے اور انہیں بانڈ بنا لیا ریڈ ریڈ والے نے بانڈ بنا لیا اس کو میں وائٹ کر دیتا ہوں پھر بانڈ کیونکہ ہمیں پتا چلے کہ وہ الیکٹرونز ہم فالو کریں ٹھیک ریڈ نے ادھر بانڈ بنا لیا ویل دن یہاں پہ جب بانڈ بن گیا تو ادھر اس کاربن ون سے الیکٹرونز چلے گئے تو کیا ہوگا کاربن ون سے الیکٹرونز جانے پہ جب بیٹھ گئے تو دو بلو لگا دیتے اور اس کی اوپر نیگٹیو چارج جا گیا یعنی یہ ایک ریزوڑیٹنگ سیمپل مومنٹ ہے الیکٹرونز کی جو ہم لوگ نے کی اس کو توڑا سا اب ان دونوں سٹرکچرز کو نیچے میں بنا لیتا ہوں آرام سے کہ سہی طریقے سے یہ سٹرکچر اے اور سٹرکچر بی ان کو دوبارہ میں نے بنانا ہے نیچے اس کو پھر وائٹ بنا لیتے ہیں تاکہ سمجھ سی 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 اچ اور اچ اور یہ اچ میں بنا لیتا ہوں تیسر اچھ ہے چاہ اب یہ اچھ ٹھیک اب آ جاتے ہیں اس کی آربیٹلز بنانے کے لئے اب چونکہ جن آربیٹل نے بانڈ بنائے میں ان کو سیم کلر سے بناتے ہیں پہلے ٹھیک ہے یہ دو انہوں نے بانڈ بنایا ہوا ہے اور کس کے ساتھ بنایا ہوا ہے ریڈ الیکٹرون کے ساتھ بیرلن تو ملی نا اس ریڈ الیکٹرون والا بانڈ کہتے ہیں باقی یہ دو جو ہے انہوں نے بلو سے بنایا تو اس کو گرین بنا لیتے ہیں گرین ون ٹو انہوں نے بنایا ہوئے بانڈ بلو سے یہ اوپر اے والا میں نے نہیں بنا دیا اب دیکھ کچھ بھی فرق نہیں ہے ریڈ میں کیا ہوتا ہے ریالیٹی میں اگر ہم دیکھ انا تو یہ چیز تور سی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے بس یہاں سے اور یہاں سے اس کو کہتے ہے ریجولنس یہ ہمیں پھر جب ایکچول سٹرکچر کریں گے تو تب یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ ہوتا کیا ہے یعنی یہ اور بیٹل ایجیسنٹ اور کنجرگیشن کا یہ فیدہ ہوتا ہے ٹھیک تو اب اس کے دوسرے میں کیا ہے مولیکیول میں یہ سی ون سی ٹو سی ٹری این سی فور دو ہیڈروجن تو یہاں بے بنیں گے ایک ہیڈروجن یہاں کا اپنا اور یہاں کا اور دو بھائی یہاں کے اب اس کا کیا کرنا ہو گا کہ بلو بھائی کو پھر بنانا پڑے گا اپنے ٹھیکی پڑایا کوئی نہیں یہ کو می بنا دی اب چونکہ کیا ہوا اب اوپر دیکھیں تو ایک فی روزی نے بانڈ یعنی کربن ون اور ٹو کی درمیان یعنی ون ٹو ٹری فور ون اور ٹو کی درمیان کوئی بانڈ نہیں ہے ون پہ تو پوزیٹیو چارج آگئے بیچارے پہ تو میں پوزیٹیو ڈک دوں اور ٹو اور ٹری کے درمیان وہ الیکٹرون آگئے جو کی کون سے تھے ریڈ والے تو ریڈ الیکٹرون نے ادھر بانڈ بنا لیا اور یہ جو کاربن نمبر فور تھا اس پہ فی روزی کرر کے الیکٹرون آگئے اور یہ نیگٹیو چارج ہو ٹھیک تو یہ میں نے آپ لوگ کو اس طرح سے بتانا تھا کہ ہمیں توڑی چیز کی سمجھ آ جائے ٹھیک اب کچھ چیز ایسی ہیں جو ہم لوگ مزید اس میں دیکھیں گے سمپل والی پھر اس کے بعد اس کی جو ایکچول سٹرکچر کے بارے میں جائیں گے اور اپلیکیشن کے بارے میں ٹھیک ہے وہ کیا ہے جو ہے جو کی ریزوننس میں آلاؤڈ نہیں ہے ان کو بھی جائیں تو یہ ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے یا نہیں اب ہم سبجے پہلے دیکھیں گے اس میں ہے کیا یہ لون پیور ٹی کے نیٹروجن اوکے پر یہاں پہ سبی تری ہیبریڈائز اوربیٹل ہے تو سبی تری ہیبریڈائز اوربیٹل جو ہے وہ ریزوننس اس کی ریزوننس نہیں ہو سکتی یعنی لون پیور اس کی طرف نہیں آ سکتے کیونہ نہیں آ سکتے یہ اوربیٹل میں ہمیں کلیر ہو جائے گا پر یہ ہم لوگ کے پاس اس کا سیمپل ریزن میں بچا دوں گا یہ ادھر آکے نہیں آسکتے کیونکہ ادھر کوئی بھی بانڈ نہیں ہے لوس الیکٹرون نہیں ہے پائے کہ وہ یہاں سے جائے تو ہم کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے اس کو اگر ہم نیچے اوربیٹل میں دراؤ کریں تو ہمیں تب سمجھا جائے گا یہ CH3 کو CH3 ہی رہنے دیں یہ میں نے بنا دیا اب دیکھیں کہ نائٹروجن کے اپنے لان پیرز اور یہاں آپ دیکھیں تو یہ دو سیگما بانڈ ہیں اور سیگما بانڈ بہت سٹرونگ ہوتے ہیں رام سے وہ لان پیر ادھر آکے اس کو نہیں توڑ سکتے آسانی سی ٹھیک یہ نہیں سکتے 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 ہم لوگ نیگٹیف ہائیپر کنگیشن میں کچھ کچھ پڑھیں گے پر یہاں میں بتاؤ کہ یہ انسولیٹ ہے اب یہ جو نائٹروجن کے الیکٹرون یہاں تک نہیں آسکتے اور ریزوننس نہیں کریں گے یہ ہمیں اس چیز کا پتا ہونا چاہیے دوسری بات اگر ہمارے پاس یہ ہی نائٹروجن کی ہی الیکٹرون ہوں اگر ہمارے پاس پائی بانڈ بھی ہو میں ایک چیز آپ لوگ کو بتائی تھی پائی بانڈ کے الیکٹرون پھر بھی نہیں آسکتے کیوں اس کا ریزن ہے کہ یہ کس چیز کو باہر نکالیں گے کوئی چیز نہیں سگما بانڈ توڑنا جو ہے وہ ریزوننس کی بس کی بات نہیں ہے پائی بانڈ تو پھر بھی ٹوٹ جاتا تھا تو ہم لوگ نے دیکھ تھا تو یہ بھی نہیں ہوگا ٹھیک پائی بانڈ کیسے بنتا بھائی دیکھیں دو بھائی بانڈ ہوتے تھی آرام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک الیک بانڈ جا سکتے تھی یہ 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 کسی اور کلر سے بناتے یہ ادھر آتے اور یہ ادھر آتے کیونکہ بھائی بانڈ ویگ بانڈ ہوتا تو ایک چلے جائے تو ہم لوگ اب یہ پڑ چکے ہیں کہ یہ لیگل موز کیا تھے اور لیگل موز کیا ہے ٹھیک ہے ایک اور مولیکیول میں آپ لوگ کو بتا دوں میں نے کہا کہ پوزیٹیو الیکٹرون ڈیفیشنٹ اس کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک اور چیز میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ سپوز یہ آپ کے پاس ہے ڈبل بونٹ اور ہم لوگ نے خود دیکھا کہ ایک کاربن جس پہ پوزیٹیو چارج تھا اس کی طرف یہ جاتے تھے یہ ہم نے دیکھا ابھی اور ابھی بھی ہم انداز ہے یہ ادھر جائے گا اور ریلنیٹنگ فارم ہم لکھ سکتے پوزیٹیو ہوگئے میں تیز اس لئے ڈرا کر رہا ہوں کہ کافی دفعہ ہم لوگ نے اس پہ پر کر لی ٹھیک ہے پر اگر یہ ڈبل بونٹ ہمارا کسی ایسے ایٹم کے ساتھ کنجوگیشن میں ہوں جیسے کہ NH3 اب NH3 کو ہم دیکھ نیٹری میں پوزیٹیو چارج ہے اب یہ ادھر آئے ادھر سے آئے کہ ادھر کچھ میں نہیں کر سکتا اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ تمام سگما بونٹ ہیں اس کی توڑنا اس کا توڑنا یہ پائی بونٹ کی بس کی بات نہیں ہے اگر اس کی بجائے ادھر کوئی OH بھی ہوتا اور C H اور N سوری کر سکتا تھا کیونکہ سگما بونٹ کا توڑنا ایکسٹریم جی ٹف کام ہے یہ آسان نہیں ہے کہ یہ آ جاتا اور یہ پھر یہ توڑ جاتا تو یہ دونوں بھی possible نہیں ہے تو اسے ہم یہ چیز آغاز کر سکتے ہیں کہ ریزن میں صرف نون بونٹ اور پائی الیکٹرون جو ہیں واپس میں مکس کر سکتے ہیں یا دی لوکلائز ہو سکتے ہیں اس کے لئے شرط کیا ہوگا شرط یہ ہوگا کہ یہ کانجوگیشن میں ہے ایک دوسری کے تو تب possible ہے اگر ایک دوسری سے دور ہو تو تب بھی possible نہیں جیسے کہ ایک example آپ لوگ کو یہاں پہ دینا چاہوں گا سبوز یہ ہمارے پاس CH3 OH لگتے تھے non burning electron example یہ CH2 یہ CH یہ CH2 یہ electrons جو ہیں یہ resonance نہیں کر سکتے اس کا reason کیا ہے بھائی reason یہ ہے کہ اس میں CH2 SP3 hybridized orbital آگیا جس کی تمام بانڈ کیا ہے اس carbon کو بنائیں تو اس CH دوسرا CH اور تیسرا بانڈ carbon کے ساتھ ہے اور چوتھا oxygen کے ساتھ تو سگما بانڈ resonance میں توڑ نہ resonance کی بس کی بات نہیں ہے نہ لون پیار اس کو آسانی سی توڑ سکتا ہے اور وہ بھی CH بانڈ تو کیا کر سکتے ہیں اب یہ ڈبل بانڈ جو ہے وہ اس او ایچ سے insulated ہے sp cubed یا sp 3 carbon کی وجہ سے تو یہ دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے ٹھیک یہ چیز بھی ہمیں تُوڑی سی سیکھنی چاہیے اب اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے کیا کہ جو resonance ہیں یہ actual structure یا جس structure کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو represent نہیں ہوتا تو وہ لگے گا کیس طرح جیسے کہ ہم تو ایک سے بنانی سکتے بلکہ دو structure بھی اس کو آسانی سے نہیں represent کر سکتے تو actual structure کے بارے میں کیا پتا چلے گا اور کس چیز کی طرح لگے گا تو ہم لوگ پھر یہ اگلی ویڈیو میں یہی دیکھیں گے ٹھیک ہے